اور بڑی خبر جمہو کشمیر سے جہاں کے باندی پورا میں کل ہوئے آتنک کی حملے میں سرکشہ بلوں کے دو جوان شہید ہوئے ہیں جمہو کشمیر کے باندی پورا کے گلشن چوک میں آتنکیوں نے پولیس کرمیوں پر گھانت لگا کر حملہ کیا اس حملے میں دو جوان شہید ہوئے ہیں جمہو کشمیر پولیس کے مطابق آتنک کی حملے میں محمد سلطان اور فیاض احمد گمبی روپ سے گھائل ہو گئے تھے دونوں کو اسپتال میں لے جائے گا جہاں ڈاکٹرس نے انہیں مرد گھوشت کیا کشمیر زون کے پولیس کے مطابق آتنکیوں کی تلاشی کے لیے علاقے کی گھیرہ بندی اور سرچ آپریشن چل رہا تھا باندی پورا میں جمہو کشمیر کے جوانوں کے شہید ہوئے اپنے ساتھی جوانوں کو شردان جلی بھی دینے وہاں پر پہنچیں تمام دو اسی وجہ پولیس جوان کی شہادت کی خبر گھر پہنچتے ہی گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہے شہید جوان کی بیٹی کے روتے ہوئے ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ دیکھا جا سکتا ہے جو وائرل ہوا ہے بہت ہی دکھت یہ ویڈیو ہے اس ٹیک کرتے ہوئے جمہو کشمیر پولیس نے بھروسہ دلائے ہیں اس حملے کے لیے جو ذمہ دار ہیں انہیں جلد ہی انجام تک پہنچایا جائے گا جمہو کشمیر پولیس نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ کشمیر میں شہید کے پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھروسہ دلاتے ہیں کہ جو بھی آتنگ کی اس حملے کی ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس ماسوم بچی کو اناد بنایا ہے انہیں جلد سے جلد انجام تک پہنچایا جائے گا جمہو کشمیر کے اپرا جپال منوچ سنہ نے بھی اس آتنگ کی حملے کی کڑے شبدوں میں نندہ کی اور انہیں ٹویٹ کر کے کہا باندی پورا میں ہمارے بہادر پولیس جوان محمد سلطان فیاض احمد اور جگن آتنگ کی حملے کی نندہ کرنے کے لیے کوئی شبد پریاب نہیں ہے میں شہید کے پریواروں کے پرتی اپنی ہاردک سنگویدنا وقت کرتا ہوں ہم آتنگ کیوں کے اس بربر کرکوت کا بدلہ لیں گے اور آتنگ کیوں کو جڑک سے پوری طرح سے ختم کریں گے جمہو کشمیر پرشاسن شہید پریوار کو ہر سمع مدد پردان کرے گا باندی پورا میں ہوئے آتنگ کی حملے کی جمہو کشمیر کے پورو مکھے منتری عمر عبداللہ نے نندہ کی ہے اور انہوں نے ٹوئیٹ کر کے شہید جوانوں کے پریوار کے پرتی سنگویدنا وقت کی ہے عمر عبداللہ نے ٹوئیٹ کر کے لکھا ہے میں اتری کشمیر کے باندی پورا علاقے میں پولیس پر آتنگ کی حملے کی نندہ کرتا ہوں اس حملے میں جمہو کشمیر پولیس کا جوان محمد سلطان اور فیاض احمد شہید ہوئے ہیں اللہ انہیں جنت دے اور ان کے پریوار کو طاقت انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر